اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ نیوز انیلیسز میں ہوں آپ کے ساتھ منیزیا موین ناظرین پاکستان طریقہ انصاف چھوڑنے والے رہنما ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں پاکستان پولٹک سے بریک لینے والے رہنما اور اب ملاقاتوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں آج دیکھا گیا کہ فواد چودری اڈیالا جیل کے باہر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کے حمراہ عمران اسماعیل اور محمود مول بی بی تھے شاہ محمود قریشی سے طویل ملاقات کی گئی اور اس کے بعد فواد چودری نے یہ بتایا کہ ملک کو پی ڈی ایم کے مرہون منت نہیں چھوڑا جا سکتا اور اب ہم بھرپور اپوزشن کرنے کے ارادے سے آئے ہیں یہ بھی کہا کہ شہزاد وسیم فروخ حبیب اسد قیسر اور پرویس خٹک کے ساتھ رابطے میں ہیں جبکہ اب سے کچھ تیر قبل وضاحت دی گئی شاہ محمود قریشی کے بیٹے کی جانب سے انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھے اور اب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں جبکہ اسد قیسر نے بھی فواد چودری کی بات کی تردید کی اور کہا ہے کہ ہمارے کوئی رابطے نہیں ہیں فواد چودری کے ساتھ پینل میں میرے ساتھ نویر چودری صاحب، پی جے امیر سر، افتخار احمد صاحب اور جاوید اقبال صاحب موجود ہیں میں چاہوں گی سب سے پہلے کہ افتخار صاحب آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا چاہتے ہیں فواد چودری صاحب ایک بار پھر سے رابطے تیز کر رہے ہیں کیا کوئی نئی جماعت لے کر آنے کا ارادہ ہے مانس عمران کا فورمیلہ ہے ان کے ذہن میں نہیں نہیں آپ نے بڑا اچھا انٹرو میں پوری تفصیل تو بتا دی ہے صرف ایک بات میرے کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے خلاف ہیں اور انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت کا نام لے کر ان کو چینلنج کیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو نئی کھیل شروع ہونے والی ہے اس کھیل کے اثر کھلاری کام بیٹھے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں کیونکہ پہلے ہی اتنی انسرٹن پوزیشن ہے پاکستان کے اندر اور اس انسرٹنیٹی کی ویسے جو اقتصادی صورتی علیہ ویتنی انسرٹن ہے اور غیر ملکی دباؤ ہماری اس پولٹیکل انسرٹنیٹی کو استعمال کرتے ہوئے استعمال ہو رہا ہے تو پھر ان کو لاغے کھڑا کر دینا اور ان لوگوں کے نام نہیں ہے اس نے جو وانٹڈ بائی پولیس ہیں اور ان کے وہ ایف آئی ایوروں میں ان کا اندراج ہے کہ ان لوگوں نے یہ مومہی کے واقعات میں امنی طور پر کچھ پارٹسپیٹ کیا ان لوگوں کو اکسایا ان لوگوں کو لائن دی تو میں احران ہوں کہ کس طرح کیا یہ مجمعہ کٹھا کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کا یہ خاص طور پر آج کہنا کہ پی ڈی ایم اور پھر اس نے کہا کہ میں ورکوں کو رہا کروں گا تو ورکروں کو رہا کرانا ہے تو پھر میرا تو مطالبہ یہ ہوگا سب غریبوں کے بچوں کو پھر چھوڑنا پڑے گا یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی پولٹیکل آدمی سپورٹ کر دے تو وہ بچ جائے میں ہوں غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا جن کو اس نے بیکایا ایک آدمی نے اور وہ اس کے پیچھے لگے آج ان کو تو پوچھنے والا ہے نہیں ان کو تو آج کمرے میں ملکات کے لیے تین گھنٹے جو کمرہ دیا گیا وہ تین گھنٹے ملکات کروائے گی تو سوچنا پڑے گا کہ کون کیا کھیل کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے جہاں تک رہنماؤں کو نکالنے کی بات کا ذکر کیا آپ نے سخار صاحب میں چاہوں گی پی جے صاحب آپ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ خان صاحب کا انٹرویو بھی میری نظر سے گزرا اور انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو اون نہیں کرتا سانہہ نو مئی جو پیش آیا ہے اس کے ذمہ دار عوام ہیں عوام وہ لوگ جنہوں نے اٹیک کیا انہوں کو یہ کہا ہے کہ ریڈ لائن عمران خان ہے والا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ میرا دیاوہ نہیں ہے انہی لوگوں کا ہے تو جو ہوا یہ انہوں نے کیا میری طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہیں دی گئی تھی بڑی اچھی سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے اپنی طرف دے دی انہوں نے اپنے آپ کا اپنا جو ایک موقف ہے وہ دے دیا کیونکہ ان پر کافی تنقید ہو رہی تھی کہ وہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں آہ جواب نہیں دے رہے ہیں کھل کے نہیں بول رہے ہیں آہ ڈی 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 آہ سکائی آہ بی بی سی کے سارے انٹرویوز میں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے بات ان کا جو ایک پوائنٹ ہے جو کہ بڑا ویلیڈ ہے ساروں کے لیے کہ اس کے اندر ایک complete investigation ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا کوئی بھی ہو پی ٹی آہ ہو پی ڈی ڈی ایم ہو کوئی بھی ہو کوئی پارٹی بھی نہیں ان لوگوں کو چھوڑے گی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے سو بیسکلی ہمیں اس چیز پر چلنا ہے اب یہ آپ نے یہ بات کی جو لوگ ری باون ہوئے انہوں نے ری برت لی ابھی جا کے جیل کے باہر انہوں نے ایک چیز میں نے نوٹ کی انہوں نے کھل کے کوئی عمران کی وہ سپورٹ نہیں کیا کہ بھئی ہم ہیں ان کے ساتھ ہیں بالکل انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے خلاف ہم کھڑے ہیں اور نام جس طرح افتخار نے کہا نام سے آپ نے مخاطب بھی کیا فائن بٹ ایس ار ایس پی ٹی اس کنسر ان کا نام لینا چاہیے تھا کیونکہ ان سب نے جو جو نے کہا اس نے ان کو حسین کو ہم شاہ محمود سے کیا بات ہوئی ہے انہوں نے کہا شاہ محمود کے بیٹے نے انہوں نے کہا دی یہ کانٹرڈک کیا ہے بالکل صحیح کا آپ نے اکنے انہوں نے کہا دی ایس ایس پر ایس ایس سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ایک یوٹن آیا ہے پہلے ایک پارٹی افنسیف پہ تھی اس کو وہ نیچے گئی پھر دوسری افنسیف پہ آگئی ایک دیفنسیف پہ چلے گی آج یہ دوبارہ افنسیف پہ آگئے سو اب وہ دوسرے پتہ نہیں کیا کریں گے افنسیف پہ ہوں گے یا دیفنسیف پہ ہوں گے سو یہ جو میچ چل رہا تھا نائن سے پہلے یہ میچ وہ کہتے ہیں نا ٹو بی کنٹینیوٹ 35 کو یہ میچ دوسرے پہلے میں داخل ہوگی لیکن یہ کارڈز ابھی تک ریویل نہیں ہوئے یہ کارڈز ریویل نہیں ہوئے کون نہیں ہوئے نا کون لے کر آیا ہے ملاقات کون کر بارہ ہے یہ بات ابھی سامنے آنا بات گئی ہے پی ڈی ایم کیو اور پی ڈی ایم کی قیادت کو بائی نیم چاہ رہی کیا جا کسی کی بھی رائے لے آپ لیکن یہ بات بھی کلیئر بتائی ہے کہ انہوں نے کیا چاہ رہے ہیں کیا کوئی نئی پارٹی آئے گی کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ جہانگیر خان ترین بھی کچھ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں فواد چوری صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اور جس طرح آج ان کو پروٹوکل ملا ہے جیل میں جو ملاقات کرے گئے اس کو پروٹوکل کے معنی ملے ہیں اس کو ایسے نہ لیں کہ وہ گئے ہیں ملاقاتیوں کی طرح سے ملاقات ہوگی اس کا احتمام کیا گیا اور اس کے بعد شاہ محمود صاحب نے ان سے کیا کہا یا باقی لیڈروں نے کیا کہا یا ان کے بیٹے کی کیا بزات آئی یہ ابھی غیرہم چیزیں ہیں کیونکہ یہاں جو ایک نیا دھڑا بننے جا رہا ہے یہ سب اس میں شامل ہوں گے اب اس میں سردار کون ہوگا اس کا اتغین کیا جانا ہے فواد چوری صاحب جو ہیں وہ کوارڈینیٹر کا طور پر کام کر رہے ہیں اور ظاہرہ آگے لوگوں کی ریزرویشنز ہیں کہ اگر ہم اس طریقے کی سیاست کرتے ہیں جس طرح کہ ایک منصوبہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب ساری جماعتیں تو حکومت میں ہیں اسے آپ قومی قومت بھی کہا سکتے ہیں پی ڈی ایم کا تو انہوں نے نام لیا ہے نا لیکن ساتھ میں ظاہر ہے ایم کیم بھی ہے مولانا فضل الرحمن بھی ہیں باپارٹی بھی ہے این پی بھی ہے باقی لوگ بھی ہیں تو اس کے سامنے ایک اپوزشن بھی تو کھڑی کرنی ہے نا پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ ہائی کورٹ کے فیصلے تھے ایسے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ارکان کی رکنیت بحال کی جاتی ہے ارکان نے قومی سیمیلی کی جب انہوں نے صیفے دیں ہیں تو سپیکر نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا اگر کوئی ایسا دھڑا بنتا ہے جو ایک بظاہر اپوزشن کرے گا وہ اپوزشن کوئی نہیں کرنی ہونے اپوزشن کرنی ہوتی تو یہ سٹانس لیتے جو آج لے رہے ہیں آپ نے ان کی بڑی لینگیں بھی نہیں دیکھی محمود مولی صاحب کی عمران اسمیل صاحب کی اور حواد چودری کی وہ تو صاحب چھولی کھا رہی ہے اور ریپورٹروں کو سوال کرنے نہیں دیا گیا نہیں کرنے دیا گیا اب معاملہ یہ ہے آمر کینی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دھڑے کو کیسے آ کے لے کے چلنا ہے اور یہاں چودری کون ہوگا جس پر کام ہو رہا ہے جو زین قریشی صاحب جو شاہ محمود صاحب کے صاحب زادے ہیں جو ان کا جو بیان آیا ہے کہ والد صاحب نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ سب کچھ کریں گے وہ جیل میں رابطے میں ہیں منہدی بات پھر ہوئی ہے کہ ابھی چیزیں یہ تیعہ کر رہے ہیں لیکن کم از کم ایک چیز اس سے واضح ہو گئی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پرجٹ تھا اور کھرموں روپے قوم کے بھی اس پر لگیں ہیں بڑی میند ہوئی ہے اس کو اس طریقے کے ساتھ ربائی کیا جائے گا اور یہ موجود رہے گا ایک دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کا منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرین صاحب پہنچ گے اسلام آباد پھر باقی لوگ بھی چلے گے علیو خان صاحب بھی اور بڑے وہ خوش ورم طریق نظر آئے ہیں اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آگے جو پارلیمنٹ مننے جا رہی ہے وہ ہنگ پارلیمنٹ ہو گی یہ دو چیزیں تمہیں کلیر نظر آ رہی ہیں نوید صاحب نے تو بہت واضح طور پر کہہ دیا حکومت میں ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جو رہ جاتی ہے اتحاد ہے تیرہ جماعتوں کا آپ مجھے یہ بتائیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اقتدار میں لانے والے ہوتے ہیں جس سے کہ آپ انفلونچل پارٹی کہہ سکتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں کنگز پارٹی کہا جاتا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جہانگیر خان ترین بھی اسی کی کوشش کر رہے ہیں اور فواد چودری بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہے ہیں لیکن فواد چودری کا ماضی آپ کو پتا ہی ہے پہلے کس جماعت میں پھر کس میں پھر پی ٹی آئے میں اور اب کس میں کیا لگتا ہے دیکھو پاکستان کی سیاسی تاریخ کنگز پارٹیوں سے بھری پڑی ہے نائنٹی سیونٹی سیون کے بعد پہلی کنگز پارٹی بنی اس کا کیا حشر ہوا اس کے بعد کیا ہوا کافلی کا نیشنل پیپلز پارٹی بنی مساہبات پارٹی بنی پیٹری آٹ بنی کیا کچھ نہیں ہوا پاکستان میں ایونچلی کنگز پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے اب دو کنگز پارٹی ہیں اوریڈی موجود ہیں میدان میں کافلی کی شکل میں اور جہانگیر خان ترین اور علیم خان کی پارٹی کی شکل میں ایک تیسری کنگ پارٹی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ اتنی تین ان کینگز پارٹی کو لے کے آپ کیا کریں گے یہ سیٹویشن ایسی ہے کہ یہ ان پنچیوں کی کہانی ہے جو بہار کے موسم میں آتے ہیں کھا پی کے اپنی جیبیں پیٹ بھر کے تو جیسے ہی موسم میں خضا ہوتا ہے تو کسی اور طرف چلے جاتے ہیں یہ سارے وہی پنچی ہیں نا چکن چاو میں جو بھی کہلے ہیں ان کو تو یہ ان پنچیوں کی کہانی ہے اور دوسرا ایک پاکستان کی سیاست کا اگلے دن کا نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونا ہے کہ دو ہفتے پہلے جو پولیٹیکل پارٹی پاپلر ہوگی دو ہفتے بعد ہو سکتا ہے وہ شار پسند ہو جائے دہشتگرد ہو جائے انپاپلر ہو جائے یہ پاکستان کی سیاست کا ڈائلم ہے اور جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں ہونا ادھر سے یہ جو ہونا ہے لیکن جو سیٹویشن اس وقت پولیٹیکل سین پہ ڈیویلپ ہو رہی ہے اس میں فواد چودری اور یہ جو چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہ ووٹ بینک کو کسی طرح کابو رکھا جائے یا اپنی طرف لائے جائے ایک ایسی پارٹی بنا دی جائے جس پہ انڈائریکٹلی یا خاموش عمران خان کی سپورٹ حاصل ہو ہو سکتا ہے یہ پوسیبل ہو کہ اس میں عمران خان کی سائلنٹ کیونکہ عمران خان ہے پولیٹیکشن تو امرج ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کی سائلنٹ اپرویل ہو کہ اپنے ووٹر کو اگر عمران خان پہ تو بنیادی طور پہ بھی دو چیزیں آرہی ہیں نا یا کوٹ مارشل ہوگا یا القادر ٹرسٹ میں یہ کیسے کوٹ مارشل ہوگا ہوگا نا انہوں نے عمران خان کو مینس کرنا ہی وہ فیل کوٹ مارشل ہوگا جو بھی ہوگا ان کو مینس کرنا ہی کرنا ہے یہ عمران خان اس پروپوزیشن پہ بھی کام کر رہا ہے ایونچولی ابھی بہت اوپن سیچویشن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سارے دھڑے کٹھے بھی ہو سکتے ہیں آپس میں ان کے لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ اگر عمران خان مینس ہو گیا تو پھر ان کے پاس مخالفت میں کیا رہ جائے گا تو یہ پھر آپس میں ٹکریں ماریں گے اور ان ٹکروں کی شکل میں جو سیچویشن مرد ہوگی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی بھونچاہ لائے یہ بھونچاہ لائے گا سیاسانے ہاں نوہ مئی کے بعد جو آفٹر شوکس کا سلسلہ آئے آنا بند نہیں ہو رہا لیکن مجھے جو بھونچا رہا ہے جب بریک کا کہا جا رہا ہے جس کے بعد واپس آئیں گے آوڈیو لیکس کمیشن کیس پر بات کریں گے آپ ساتھ رہیے ہیں ویلکم باک آوڈیو لیکس انکوائری کمیشن پر حکم امتنا برخرار ہے سپریم کورٹ نے نئی درخواست جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دیئے ہے جبکہ وفاق کے بعد انکوائری کمیشن نے بھی پانچ رکنی بینچ پر اعتراض اٹھا دیا ہے انکوائری کمیشن کے سیکٹری نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دی ہے نویت صاحب میں جاننا چاہوں گی کہ اعتراض پر اعتراض صاحب نے آ رہے ہیں دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ کا رویہ رہا اس سوالے سے بہت واضح ہے کہ وہ اپنے کیسز خود ہی سن رہے ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس اجازو لحسن جسٹس مریب اختر یہ بلکل اوپن ہے یہ معاملہ اور جس طرح سے یہ سارا بہران کریئٹ ہوا تو اس میں بھی یہ تین موزوز جیج صاحبان کی ویدہ سے ہی سارا بہران پیدا ہوا اب معاملہ یہ ہے کہ آئی ڈیو لیکس میں تو آپ تینوں تو اس میں ایک کردار ہیں آپ کے نام لیے گئے ہیں آپ کے متعلق انکوائری ہونی ہے کمیشن بنا تھا جیج کی خلاف کاروی کرنا باہر طور سپریم ڈیڈیشل کانسل کا اختیار ہے یہ بات کہہ دیگی تھی سرحات اور وضحات کے ساتھ تو یہ جیسا ہے برمی بیٹھے ہوئے لیکن اب پریشرین پر اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں راستہ ہے نہیں اگر کمیشن کام کرتا ہے تو ظاہر ہے ساری آڈیوز درست ہیں اس میں یہ ان پر سوال اٹھیں گے اور اگر اس کو زیادہ لڑکاتے ہیں تو ابھی سوال اٹھیں گے اب راستہ نہیں ہے نکلنے کا تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں کہ وفاقی درخواست ہم اگلے ہفتے پہ لے جاتے ہیں فلانے کا لے جاتے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے آج آپ نے دیکھا کہ ساکر بن سار صاحب کے ساتھ زیادہ پہنچ گئے اسلامباد آئی کورٹ انہوں نے کہا جی کہ وہ روکا جائے قومی سیمبلی کی کمیٹی کو آرڈیو لیگ سے یہ آرڈیو بھی شامل ہے اس میں جس پر سٹی سپریم کورٹ نے دیا ہے تو جائی صاحب نے بغیر سوچے سمجھے فٹا فٹ سٹے دیا میں لگتا ہے رینج تھا سارا لدیف خوصہ صاحب وکیل تھے یعنی کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کرپٹ پریکٹسز کیا ہیں الیکشن پریکٹسز کیا ہیں وہ بندہ کہہ رہا ہے ادھر آپ سوڑی کو گھر سے سنیں وہ جس بندے کو فون کر کے کہہ رہا ہے ساکم سار کا بیٹا کہ مجھے ایک کروڑ بیس لاک روپے دو وہ کہہ رہا ہے اور فون پر ایسی باتیں نہ کرو اس نے کہا ہے میرے اببا جی چیف جسٹس ہے پاکستان کے ابھی سارا نظام چڑھا رہے ہیں سارا سات کریڈ کر رہے ہیں میرا سسر بھی جج ہے لاور ایگوڑ کا یہ تو اس کا لیول ہے اور اسلام باد ایگوڑ کا جج ہے اچھا کل کو وہ کہیں گے ہاں 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 اس پر رامل رامدین کو پھر ہونے چروہ جائیں گے ہم نے ایک موقع پر دیکھا چیف جسٹس ساب رو پڑے جسٹس مظاہر والا معاملہ دے بایا پھر لاور ایگوڑ کے چیف جسٹس ساب رو پڑے کہ جی فلان سافی پیشنی کیا جا رہا میرا پسندیدہ پھر ایک دن جسٹس گول آسان رو پڑے شیری مزاری کو ریانی کیا جا رہا آنکھیں بھرائیں ہیں پھر آنکھیں کیوں نہیں بھرائیں گے آپ کی یہ ہو کہ آنکھیں کس بات کا سٹے بھئی کراپ ٹریکٹیسیز ہیں اور اس میں پورا کا پورا جو کومنی سسٹم ہے ان ججوں نے خود خراب کیا آپ دیکھیں یہی جو سپریم کورٹ تھی ایک مہنے پہلے لگ رہا تھا یہ سب کچھ لے دے جائے گی کتنی اخلاقی طاقت تھی آج عالم یہ ہے کہ وہ اپنی طریقے خود ہی آگر ڈالتے جا رہے ہیں جتنے آج رپورٹر سپریم کورٹ میں موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ باڈی لینگویج بھی ایسی تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ بس ٹائم آگے گزر جائے ٹائم اس طرح سے نہیں گزرے گا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پروب ہوگا اور یہ ہونا بھی چاہیے کسی کا بھی ہو اس میں تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ پروب نہیں ہونا چاہیے سر لیکن جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہم دیکھی سکتے ہیں فیصلے ڈیلے کرنے سے تو نہیں چیزیں رن ہوتی میں چاہوں گی پیجے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز پر جو اعتراض تھا اس سے متعلق حکومتی درخواست کو بھی واپس کر دیا گیا آج لیکن اعتراض ہمارا ایک نیشنل ٹرنڈ بن گئے تین اس وقت سنٹنسز میں بتاؤں گا جو پاکستان میں بہت زبردست ہیں نامعلوم افراد نامعلوم ایف آئی آر اور نامعلوم جگہ ہم ساری باتیں اسی پر کرتے ہیں ایف آئی آر بھی کسی کی کرتی ہے نامعلوم افراد نے کٹا دی اچھا جی اس کے بعد اب یہ جو آڈیو لیکس ہیں نامعلوم افراد اور پہلے یہ تو ڈیٹامن کرو کس نے بھیجی ہے یہ کہاں سے آئی ہے ہی نیڈ تو ڈیٹامن ڈیٹ ہیر سے کے اوپر ویڈیو آگئی ہے اوہ بھئی بتاؤ ویڈیو ریکارڈ یہ آڈیو ریکارڈ کس نے کی ہے یہ بتاؤ نا یہ کون ہے نامعلوم افراد اور ہیر سے کے اوپر ہم ایک انٹرنیشنل کیا ایک نیشنل ڈیبیٹ کر دیتے ہیں فرسٹ آف آل آپ نے کسی کو پکڑنا ہے find the source یہ کس نے کیا ہے کس نے کروایا ہے اور جب وہ آ جائے گی بسم اللہ کریں آپ جو آپ نے کرنا ہے کریں لیکن یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ inadmissible ہے in a court of law these kind of conversations یہ تیپ conversations are inadmissible آپ کسی سے بھی پوچھ لو جو ایک لائر ہے میں نے تو لائر سے سارا سننا ہے لیکن لیونگن انگلن وہاں بھی inadmissible ہے وہاں اس کو کہتے انٹرپمنٹ ہمارے لڑکوں کے ساتھ بھی ہوگا ہے کرکٹرز کے ساتھ انٹرپمنٹ so the question here arises کہ کیا ہم اسی طریقے سے اس پہ چلیں گے کیا فیکچال پزیشن پہ اپنے جو لیگل آپ کے جو ریکورس ہے ہم اس پہ چلیں گے but I'm so sorry but it's all here so ٹھیک ہے sir آپ کی بات کو درست کر دیا جانا چاہیے تو پھر کیوں اعتراضات کو دور نہیں کر دیتے کیوں ایک شفاف بنچ نہیں بنا دیتے کیوں transparent inquiry نہیں کر دیتے اس بات کا جواب افتخار صاحب آپ دیں نہیں نہیں آپ میں جو سوال ریز کی ہے یہ جواب ہے نہیں سر آپ چھوٹی سے بات کرتا ہوں ہم صافی لوگ ہیں ہم خبر دیتے ہیں ہمیں بڑے سے بڑا بندہ بنا کر کے چیف جسٹس بی کے سورس تو ہم نہیں بتاتے خبر صحیح ثابت ہوتی ہے اگلے کو جرم پر سزا ملتی ہے آتہ اکیسے نہیں ہوا کہ ہم نے جا کے سوسمت آہا ہو کہ معاملہ یہ ہے ایک چیز پکڑی کہ یہ اس کو ان کو نہیں کریں اس کا فرانزی کنا ہے بڑے مدے کی بات ہے بڑے مدے کی بات ہے بڑے مدے کی بات ہے جو ٹین روکنی بنایا گیا تھا اس نے یہی ترم دار اف ریفسنز دیئے کہ ہم اس کی اپنا فرانزک کروائیں پہلی بات پھر انہوں نے پورا طریقہ کر بہر کیا گیا کہ اگر ہمیں جانا پڑا لاہور جا کے ان کے بیان ریکارڈ کریں گے پڑا ستھرا کام تھا یہ تو بلا وجہ اوور لیپنگ کر رہے ہیں اور جو بجو بات آپ نے بین الفی دینے بھی آ جاتے ہیں کومندہ آجے کہ بین الفی لے کر کے جناب میں بین الفی دیتا ہوں کہ یہ ارکارڈ ہوا تھا اور میں اس میں مطلب ہے کہ جو کازی فازی سا اور دو جو ججز ہیں انہوں نے فرسلہ کیا تو انہوں نے صحیح کیا اگر ہم انہوں نے جو کارٹ یہ طریقے سے چھلے کی کاروائی اور پبلک کھرنگ ہوگی تو مجھے سمی نہیں آتا کہ ہم پبلک کھرنگ پہ بھی یقین نہیں رکھتے ہم اس پہ بھی یقین نہیں رکھتے اور اس کو روکنے کے لیے اور کریں مثلا آج جو واقع ہوگا ہے کہ پارلمنٹ نے ایک کمیٹی میں کسی کو طلب کیا اور اس نے کہا میں نہیں جاتا اور عدالت نے کہا یہ تو ہم اس کو نہیں بلا سکتے what the hell is going on عدالت نے کہا آپ کو یہ اختیار کس نے دیا عدالت کو پوچھا جائے کہ جا سب کو پوچھا جائے کہ تمہیں قوم لے کے آئے نہیں تم کس کی پروڈیوس ہو there is a parliament there is a constitution اور پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہوں what crop practices اب یہ بالکل صحیح کہا ہے اپنا بھرم خود ہی خراب کر رہے ہیں جاوید صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عدالت نے خصوصی کمیٹی کو صاحبک چیف جسٹس ساکر مسار کے بیٹے کے خلاف کاروائی سے روک دیا ہے یعنی ایک بار پھر سے جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت اور پارلیمان پھر سے عام نسام نے دیکھو میں تو یہ سمجھا ہوں کہ پاکستان میں بادشاہت کا قانون ہونا چاہیے یہ عدالتیں بالکل ضرورت نہیں ہیں ججز کی بالکل ضرورت نہیں ہیں پارلیمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ جو بادشاہ سلامت کے انڈر کر دینی چاہیے اور جو پارلیمنٹ اور بادشاہ سلامت آرڈر کریں عدلیہ وہی فیصلے کرے اور اس کے مطابق ملکہ قانون چلے اس کے مطابق جب دل کرے الیکشن کروالیں جب دل کرے آگے کرلیں جب دل کرے اپنی مرضی کا کمیشن بنائیں جب دل کرے جو قوانین پاس کرنے وہ پاس کریں جو ڈیب ہو کوئی بھی قوانون اپنی مرضی خواہشات کا مطابق ایک سیکنڈ نہ رک جائیں خواہشات کا مطابق چلتے رہیں جسٹس بابر ستار کے پاس یہ گئی ہے بات جو آپ میں کہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ کس کے پاس آثورٹی ہے کہ دو پرائیویٹ لوگوں کی آپ کنورسٹیشن کو ریکارڈ کریں اور کس قانون کے تحت آپ دو پرائیویٹ لوگوں کو کس طرح بلا رہے ہیں اب اگر آپ دھانس دھاندلی باچھت کے قانون کے تحت آپ کہیں کہ ججز بھی ایسے ہی ہیں عدلیہ بھی ایسے ہی ہیں اور پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں صرف یہ جو چھ سات ریکارڈنگ ہے نا اس نے پاکستان کو تباہ پر بات کرتا ہے اگر یہ منصوبہ بندی منفی نہ ہوتی تو پھر اس ملک کو چھوڑا جا سکتا تھا یہاں پر ملک کی فلاہ یہ بات چیز نہیں ہوئی تھی یہ دو پرائیویٹ کے واقعات میں بھی شامل ہیں اترین کے لوگ آئیتنا خوفنا کام ہے ان کا دو پرائیویٹ کی بھی سن لیں سن لیں آپ بھی ساری چیزیں تو آپ نے بات کرنی آپ بھی باتشاعت کا قانون کے تحت چلانے چاہتی ہیں نا آپ بھی بات سن لیں جی سر بتائیے کہ کچھ قانون ہوتا ہے کچھ آئین ہوتا ہے کانون آئین آپ کی خواہش کا نہیں ہو سکتا انیس سو تیہتر میں جو پچاس سال پہلے بند کے گیا ہے اس کے تحت کام ہونا ہے یہ نہیں ہونا کہ ہمارا دل کرے گا تو اتنے جنجز کو سائیڈ پر کر دو اتنے جنجز یوں کر دو یار یہ کون سا طریقہ ہے پیشلہ دیر صاحب میں آپ نے اس ملک کے آئین کا اور کانون کی دجیں اڑا کے رکھ دی ہیں نائنٹی ڈیس کا الیکشن تھا اُدھر سے بات شروع ہی ہے اور آج اس سے بھاگتے بھاگتے آپ ججز کو بھی ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ غلطی سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دے دیا ساکر مصارے ہونکھ کر رہا ہے وہ تو تابداری کا مظاہرہ کریں ہارڈکور پیرے والے کام کریں اور اس بینٹ سے خود کو بخواست کر لیں خود کو یہ ہے بنیادی نکتہ کیوں کہ اگر ان کا نام غلطی سے بھی آگیا تو کب فرانزک میں تین تین چا چا ٹیپوں کو کٹھا کر کے انہوں نے ریکارڈنگ کی ہوتی ہے آپ اس کو لے کے کہ انگواری سٹارٹ کر دیں یہ کون سا طریق ہے اور کر کون رہا ہے اور کس کامون کے پیش کر رہا ہے جو آڈیو پکڑی گئی ہیں وہی کامون ہے وہی فیصلے بنے ہیں پورے پاکستان کا آج سب سے بڑا مسئلہ وہ آڈیوز ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ امران خان ہے سب سے بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کو کیسے ختم کرنا ہے کیونکہ معایشت تو ہماری روکٹ کی طرح اوپر جا رہی ہے ملک تو روکٹ کی طرح پوری دنیا پر چھایا پڑا ہے آئیے میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی ہے پلے تو آڈے آئیے میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی ہے یہ جوڈیشنی ہے یہ جوڈیشنی نے کہا ہے کہ سی بین کے خلاف کام کر رہا ہے بات تو یہی ہے نا کہ مدعی خود ہی منصف نہیں ہو سکتا ابھی ایک بریکہ کا جا رہا ہے جس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے امران خان صاحب کی آج بھی آٹھ کیسز میں حفاظتی زمانت منظور ہوئی ہے آپ ساتھ رہیے آپ نے خصوصی ارفان قادر یہ کہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ گرانٹ کرپشن کیس ہے جس میں کے نام تو امران خان اور ان کی اہلیہ کا آتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں جن کے بارے میں بات نہیں کی جاتی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پتا کرنا ہوگا تحقیقات کرنی ہوں گی کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کا جائزہ کیوں نہیں لیا جاوید صاحب کیا کہتے ہیں دیکھو القادر ٹرسٹ والا جو معاملہ ہے اس کی پراپر انویسٹگیشن ہونی چاہیے کسی صورت میں کسی کو بھی معافی نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ امران خان ہے چاہے ان کی بیگم صاحبہ ہیں چاہے فراغ ہوگی ہے چاہے ذلفی بخاری ہے کوئی بھی ہے کیونکہ جب تک ہم اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پچائیں گے تو پھر مستقبل میں اس طرح کی روایات ہوتی رہیں گے لیکن میں ایک لائر سے اس کیس کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا جس کے پیسے ایڈجسٹ ہوئے ہیں اگر ان کو نہیں بلایا جاتا ان کی انکوائری نہیں کی جاتی اور امران خان کے ساتھ ساتھ اگر ان کو سزا نہیں دی جاتی تو پھر اس کیس کے پلے کاکھوی نہیں ہیں پھر اس کیس نے نہیں چلنا بنیادی طور پر یہ جو کک بیک کا معاملہ ہے یہ پاکستان کی سیاست میں بڑا بڑا پرانا اور اس کی بڑی پرانی روایت ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کو سٹاپ ہونا پڑے گا حکومت کو سیریس ہونا چاہیے نویت صاحب اصل بات کیا ہے آپ مجھے بتائیں جیپٹری پروسیکیوٹر نیپ کی جانب سے کھا گیا ہم نے تو بشرا بی بی کے بارنٹ بھی نہیں نکالے نہ ہم نے کوئی چھاپا مارا اور آج آپ دیکھیں کہ یہ بھی کہتی ہے کیا ہے عدالت میں کہ ان کی گرفتاری درکار نہیں ہے تو پھر مجھے تو وہی محاورہ یاد آ رہا ہے چھوڑ کی داری میں تنکا یعنی کہ کوئی نوٹس ہی جاری نہیں ہوا اور آپ پہلے ہی اپیلیں دائر کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ درست تھا اور زمانہ در لینے کا فیصلہ بھی درست تھا اس کی بنیدی بیجے یہ ہے کہ جس وقت یہ ڈیل ہوئی تو اس وقت جن کے نام لیے جارہے ہیں وہ موقع پر موجود تھے اور بشرا بی بی بھی وہاں موجود تھیں وہ اس مقدمے میں مقاعدہ نامزد ہیں اس میں گرفتاریہ بھی ہونی ہیں اور اس میں آگے کام بڑھنا ہے آج جس بات کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ غلط پرہہ میں لے لی گئی ہے مقدمے کی سٹیجز ہوتی ہیں اب معاملہ انویسٹیشن سٹیج پہ آگیا ہے اور وہ پیش ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں فیل وقت ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے یہ ہے اپنے دیبا اگر ہم یہ سمجھیں کہ انہوں نے بشرا صاحبہ کو ایکزیمٹ کر دیا ہے کہ اس کیسے ان کا تعلق ہی نہیں ہے تو یہ غلط سمجھا جا رہا ہے مقدمہ جون جون آگے بڑھے گا اور اس حوالے سے بیانے ہلفی بھی لوگوں کہیں گے ایفیڈیوڈ آئیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایفیڈیوڈ کے بغیری کام چلے وہ آئیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس جو ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا اور اس کے منعات پر سزائیں بھی ہوں گی تو جو بشرا بی بی نے پہلے بیل اپلائی کی اور بیل لی وہ قانونی طور پر ان کے وقلہ نے بلکل درست انہیں مشورہ دیا تھا اور وہ اس حوالے سے جب بھی کسی دعالے میں جا کے پیش ہو رہی ہیں یا جو جو لیگل ڈاکومنٹ آبنا بنوارہی ہیں میری رائے کے اندر بطور طالب علم قانونی طور پر وہ درست کر رہی ہیں کیونکہ الٹی میٹ یہ سارا کیس جو ہے وہ گھوم پھر کے انہی پر آنا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ انہیں اس سے ایگزیمٹ کر دیا جائے تو یہ بات بڑا اچھا ہوا آپ نے سوال پوچھ لیا آج جو یہ توسن پھیل گیا ہے کہ شاید مشورہ بھی اس کیس میں نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے یہ اکثر غلط ہے وہ ٹھیک ہے پی جو سر آپ کیا کہیں گے عمران خان کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل سمیت آٹھ کیسز میں حفاظتی زمانت منظور ہوئی ہے اگر ہوگی ہے تو تکلیف کیا کسی کو اگر قانون نے دیا نا انہوں نے خود تو نہیں کہا کہ ہاں جی میں مجھے ہو گیا ہم یہاں بیٹھ کے جج جوری پروسکیوشن بن گئے ہیں یہ کوٹس کا کام ہے let the کوٹس دی the people who understand law let them get on with it میں یہاں اس کو بے کیوں ہو گیا اوہ بھئی اس کو مل گئے تو مل گئے پہلے نواز شریف کو ملی یا زرداری کو ملی یا کسی کو ملی مل گئے مل گئے ہمیں کیا پرابلم ہے کہ کوئی اندر ہوتا ہے تو کوٹس کا اندر کرتا ہے جو چھوڑتا ہے تو وہ کوٹس کرتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایک پارٹی بن جاؤں کسی کا we should not become party to all of this پہلے اسی کیسز میں گرفتار کرتے ہیں پھر انہی کیسز میں absolutely اور یہ جو چیز ہے اگر کسی کا یہ جب میں نوید نے بڑی چھی بات کیے ہرے کا ایک کانونی رائٹ ہے and they implement it and they execute it and that's the way law should work لیکن ہم جو ایک پرسپشن دے دیتے اوہ دیکھو جی اس کو مل گئی اوہ بھئی میں جا جاؤں مجھے کوٹس کا کیس پتا ہے اور یہ کیس کہیں نہیں جائے گا یہ بھی بتا دوں میری ابھی لندن میں کسی سے بات ہو رہی ہے lawyer barista اوہ بھئی NCA کبھی information نہیں دے گا یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں national crime agency will not give any information یہ جو deal in کی ہوئی ہے بلائیں گے یہ کس کو سر کچھ بھی نہیں ہونا چھوڑ دیں آن میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھو نا انہوں کو جو پنشمنٹ دینی ہے he can't enter england and neither can his son نہیں ہم بلائیں گے کیا انویسٹیگیشن ہم کس پیسے پر بلائیں گے کیونکہ بینیفیشلی تو پیسہ کتہ رہا ہے پیسہ اسی کے کاؤنٹ میں سپریم کاؤنٹ میں جسٹ ہوا ہے جرمانے کی مجھے کیا نا جرمانے کی مجھے کیا نا جرمان کی جیب میں نہیں افتخار صاحب افتخار صاحب کی رائلے نہیں ہے افتخار صاحب وہی بات جو ارفان قادر صاحب کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں تو پھر ابھی تک سپریم کورٹ نے اس کیس کی دیکھکات کیوں نہیں کی اس بات کا پتہ لگانا ہوگا ان کے پاس وقت نہیں ہے اس کیس کے لیے they are busy in other cases 9 cases انہوں نے کٹھے کی ہوئے اپنے پاس 9 سپریم کورٹ کے چیو جیسر صاحب نے پھر ان کا فیصلہ کر لیں جیسا فیصلہ انہوں نے elections کے بارے میں کیا کہ غیر مہین ارسل تک کے لیے وہ ذرخاص کو کھڑے لینے لگا دی جب ان کے پاس وقت ہوگا تو پھر ان چیزوں کا خیال کریں گے واقع ہے کہ ایک بار یاد رکھیں خریدنے والا اور بیچنے والا دو نظمہ دار ہوتے ہیں ہم جو declaration کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے اگر تو بیچنے والے نے پیشہ نہیں لیے تو اس سے سوال ہو سکتا ہے لیکن خریدنے والے سے بھی سوال ہوگا کہ تمہیں یہ جو حبہ ہوا ہے کس بنیاد پہ ہوا ہے اور پھر وہ ثابت کریں گے پروسیکیشن والے کہ یہ فیور اس نے دی ہے کسی ایسی پارٹی کو جس کی وہ زمین تھی تو یہ تو پوائنٹ چلے گا بھی ابھی پتہ نہیں ہم اتنی ابتدائی سٹیجز پر کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں صحیح کیا رہے ہیں بھی ایٹ ویڈک سم ٹائم اور آئی خوب کے سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں ویسی ہی دلسپی کا اظہار کرے گی جیسی وہ ہر معاملے میں جیٹ دم وہ دلسپی کا اظہار کر دیتی ہے آئی خوب سو دلسپی کا اظہار کر دیتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کفتخار صاحب جعوید صاحب نوید صاحب اور پی جمیر صاحب اسی کے ساتھ ختم ہوگی آپ سے اجازت امین کے بعد